حرم کا ہر کونہ ساف کیا جاتا ہے صفائی کے لیے اٹھارہ سو افراد کام کرتے ہیں سہن کی صفائی کے لیے چالیس آٹومیٹک مشینیں ساٹھ تیگر برکی آلات ہیں حرم کے اندر اور باہر دو ہزار کوردان ہیں فرش، دروازے، تیوارے، منار، چھتے ہر جگہ کی صفائی کی جاتی ہے ایک بڑی اہم جگہ بھی صاف کی جاتی ہے اور وہ ہے حرم کے کالین جدید توسی سمیت حرم میں چالیس ہزار کالین بچھتے ہیں اگر ان کو آپس میں ملا کے بچھایا جائے تو مکہ سے جدہ تک اناسی کلومیٹر کی مسافت سے بڑھ جائیں ان کو کیسے صاف کیا جاتا ہے گرد و غبار داغ دھبے صاف کرنے کا مرحلہ دیکھا کالین ایسے جھاڑے جاتے ہیں یہ دھونے کا مرحلہ ہے پہلے پانی، پھر سابون سے کالین دھوے جاتے ہیں آخر میں پھر پانی سے دھوے جاتے ہیں یعنی کالین کو خوشک کیا جاتا ہے یہ مشین صرف کالین خوشک کرتی ہے آخری کترہ بھی خوشک ہو جاتا ہے مکمل خوشک ہو گیا یہ ایک مرتبہ خوشک ہو چکا ہے ذرا کھولیے اسے یہ بٹن سے کلتا ہے پانچوہ مرحلہ یہ ہے کہ کالین کو کھلی ہوا میں پھیلائے جاتا ہے تاکہ مکمل خوشک ہو جائے پھر سٹور کر دیا جاتا ہے سٹور کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ ساب کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے سٹورج کا مرحلہ اس میں پندرہ ہزار کالین سٹور ہو سکتے ہیں پلاسٹک میں پیک یہ کالین ضرورت کے تحت حرم میں بچھائے جاتے ہیں کالینوں کی دھلائی کے بعد خوشپوچھڑکاؤ کا مرحلہ آتا ہے کمام کالینوں پر ارکے گلاب چھڑکا جاتا ہے یہ روزانہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے خوشو اور خوشبو کا بڑا گہرہ تعلق ہے یعنی جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو خوشپو سے روحانی کیفیت اور بڑھ جاتی ہے اگر آپ کسی مسجد میں نماز پڑھیں اور کالینوں سے بو آ رہی ہو تو آپ سجدہ لمبا کریں گے نہیں یہ صفائی اور خوشبو اسی لیے ہے کہ ظاہر خوشو سے اپنے مقصد میں لگ جائے یہاں تک کہ فضا بھی بخور سے مہکائی جاتی ہے غلاف کعبوں کو اتر لگایا جاتا ہے حضر ایسوت کو موطر کیا جاتا ہے ہر جگہ خوشپویں پھیلائی جاتی ہیں حرم کی سہولیات میں سے ایک سہولت واش رومز ہیں جسے لاکھوں لوگ استعمال کرتے ہیں توسیر سمیت حرم کے گرد تیرہ ہزار واش رومز ہیں ان کو روزانہ چار مرتبہ دھویا جاتا ہے تمام واش رومز تیہ خانے میں ہیں ہر جگہ پنکھے، رہنمائی بورڈ، مچھر مار مشینیں موجود ہیں یہ آلہ ہے جو فائدہ مند بیکٹیریا پیدا کرتا ہے اس سے بھو کا سبب بننے والا بیکٹیریا ختم ہو جاتا ہے زمزم مدد تو پرانا کواں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کئی ملین لوگوں کو یہ پانی کیسے مہیا کیا جاتا ہے حرم میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بہتسانی زمزم دستیاب نہ ہو پورے حرم میں پچیس ہدار کولر ہیں یہ کولر روزانہ ساف کیے اور بھرے جاتے ہیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے ممکن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا پانی پلانے والا نظام ہو روزانہ بیشمار لوگ پانی پیتے ہیں ہر روز پانی کا میار چیک کرنے کے لیے سو سیمپل بھر کے جدید آلہ سلیس لیبورٹری میں بھیجے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کوئی خرابی تو نہیں تواف کرنے والوں کی خدمت میں بھی زمزم پیش کیا جاتا ہے میں نے خود اس میں حصہ لیا اس کے لیے خاص ورکر ہیں دیکھا ایسے خوش آمدی آپ کا نام جمید اللہ تیری زندگی خوبصورت ماشاءاللہ اور چاہیے یا بس دعا کریں اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں بابرکت پانی ہے دعا کریں دعا کیا نام ہے پاکستانی بنگلہ دیشی بنگلہ دیش ماشاءاللہ تعداد کے لحاظ سے چوتھا بڑا اسلامی ملک ہے جہاں پندرہ کروڑ مسلمان ہیں سلام علیکم کیف الحال اللہ حمدللہ آسی لاہور 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 ماشاءاللہ تحییات یہ حرم کی خوبصورتی ہے کہ ہر ملک کے لوگ ہیں یہاں زمزم کا کنہ ہے مقام ابراہیم اور حجر سوت کے درمیان کعبہ سے اکیس میٹر دور ہے اس کی گہرائی تیس میٹر ایک چشمہ صفہ مروہ سے پھوٹتا ہے اور ایک چشمہ کعبہ سے ظاہرین کی ضرورت کے لیے زمزم کنہے سے چار کلومیٹر زیر زمین شابدلہ کمپلیکس تک پہنچایا جاتا ہے یہ کمپلیکس ٹوٹل آٹومیٹک ہے آئیے اسے دیکھتے ہیں پہلا مرحلہ پلاسٹک کے یہ بوتل تیار کی جاتی ہے اس چھوٹی بوتل سے یہ گیلن تیار کی گئی کچھ دس لیٹر اور کچھ پانچ لیٹر ہیں ہر سیکنڈ میں ایک گیلن تیار ہوتی ہے یہاں سٹیکر لگائی جاتے ہیں سب کام آٹومیٹک ہو رہا ہے یہاں گیلن کو دھویا جاتا ہے گیلن کو پلاسٹک کور سے ڈھاپ کریاں سٹور کیا جاتا ہے اس میں کتنے گیلن سٹور کیا جاتے ہیں ایک لاکھ پانچ لاکھ ایک میلین یہاں سترہ لاکھ گیلن سٹور کیا جاتے ہیں دس لیٹر والے طریقہ حصول زمزم اس سے پہلے ایسا کوئی نظام نہیں تھا فیکٹری بننے سے پہلے لوگ حجاج کو مہنگے داموں زمزم سے بھرے گیلن فروخت کرتے تھے یقین نہ ہوتا کہ اس میں زمزم کا پانی ہے یا کوئی اور یہ سارا نظام اس لیے بنایا تاکہ حجاج آسانی سے اصل زمزم حاصل کرسکے اسی پر بس نہیں بلکہ اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ بیشتر معلومات ایسی ہیں کہ اس سے پہلے میں بھی نہیں جانتا تھا حرم میں ایک اور سہولت بھی ہے وہ ہے قرآن کلاس دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر پس استاد سے ہر قرآن میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ سہولت چوبیس گھنٹے دستیاب ہے یہاں کے تمام اسادثہ قرآن اشرہ میں پڑھا سکتے ہیں یعنی قرآن، حفظ، ورش، حمزہ وغیرہ ایک سو اسی ممالک کے لوگ اس سے استفادہ کر رہی ہیں تین سال میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ ریجسرڈ ہوئے دیکھو عبد الرحمن پڑھ رہا ہے سویڈن میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہے قرآن کلاس یہ چھوٹا کام نہیں عرب دنیا میں تو ہر جگہ امام مسجد، مدرس، قرآن پڑھانے کے لئے مل جاتا ہے لیکن دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں قرآن پڑھانے والا نہیں تو حرم کے استاد سے پڑھ سکتے ہیں ہم نے ایک نئے انداز سے کام کیا مختلف حجاج سے پوچھا کہ آپ غلافِ کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ غلافِ کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے کاش ایسا ہو جائے السلام علیکم کیا حال ہے الحمدللہ چیک ہو بالکل مجھے خوشی ہوئی یہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے کسی کو دے دوگے نہیں بلکہ ویلچیر کے دفتر جمع کروا ہوں اچھا ایک دوست میں پیسے دیئے تھے یعنی آپ دوست کی طرف سے خرید کر حرم میں رکھ رہے ہیں الحمدللہ تاکہ خرید کر حرم میں دے دیں بہت اچھا اللہ برکت دے آمین آئندہ سال کے لیے غلافِ کعبہ بنتا دیکھنا چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا غلافِ کعبہ کی شابدالعزیز فیکٹری یہاں پورا سال غلافِ کعبہ تیار کیا جاتا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ اللہ کا فضل ہے اس سوئی کو اوپر کھینچو یہاں سے نیچے کرو ماشاءاللہ دائیں کھینچو مضبوطی سے کھینچو دوسرے ہاتھ کو نیچے رکھو کھینچو بسم اللہ کتنی مدت میں آدمی سیکھ جاتا ہے تین یا چھے ماہ میں ہو سکتا ہے لیکن یہاں نو ماہ کی تربیت ہے جی نو ماہ لیکن وائدہ سفارب ہو کر یہاں عملی کام ہے بھائی عبدالجلی مہمانوں کو ادھر بھیج رہے ہیں جب ان سے بات ہوئی تو میں نے کچھ محسوس کیا کہ فہرست میں ایک اور حاجی کا اضافہ ہونا چاہیے یہ عبدالجلی ہنڈی ہیں عبداللہ یہ اللہ کی توفیق ہے اللہ آپ کو کشاتگی دے ہمارے لئے بھی دعا کرنا جزاک اللہ خیر بہت خوشی ہوئی ہرم کی فسیلٹیز میں سے ایک فسیلٹی حفاظتی لوکرز ہیں یہاں ظاہرین کے لئے مختلف سائز میں دو ہزار سے زیادہ لوکرز ہیں یہ آٹومیٹک ہیں انگلش اور عربی زبان میں ہیں دبائیں لوکر کھل گیا لوکر میں چارجنگ اور یویس بی کی فسیلٹیز ہیں یہاں سے پرچی یا کارڈ آئے گا جس پر معلومات درج ہیں اس پرچی کو سکین کریں تو لوکر کھل جائے گا سامان لو اور جاؤ موسم گرمہ میں مکہ کا درجہ حرارت چالیس سے پچاس سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے ایسے سخت موسم میں ظاہر عبادت کرتے وقت پسینے سے شرابور ہو ایسا نہیں ہوتا بلکہ تھنڈا انوائرمنٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تھنڈا کا اہم نظام کیسا ہے یہاں زیر زمین یہ نظام ہے اس میں مختلف چلر ہے میں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی آئے اور تھوڑی سی مدد کرے بس یہ پتھر اٹھا کے آگے کر دے وہ آئے وہ اوکے بسم اللہ بس آپ دعا وہ پتھر اٹھاؤ بس یہاں رکھ دو چلو بلکل ٹھیک ہے بڑی مہربانی یہاں وہ سارا نظام ہے صرف حرم کیلئے سینکڑو چلر ہیں اس سے نیچے تھنڈے پانی کے پائپ ہیں جن سے پورا حرم تھنڈا رہتا ہے تاکہ ظاہر اپنے مقصد پر رہے حرم میں ہر آنے والا حیران ہے کہ یہ پتھر سخت گرمی میں بھی تھنڈا رہتا ہے اس کا راز یہ ہے کہ یہ خاص پتھر جو یونان سے درامت کیا جاتا ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ گرمی اور روشنی کو منقص کرتا ہے یہ پتھر پورے حرم میں ایسی سمت پر ہے تاکہ آدمی کا رخ کعبے کی طرف رہے یعنی جہاں کعبہ نظر نہ بھی آئے تو پتہ چل جائے کہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے دیکھو انجنئرز نے کیسے بنایا ہے یہ آسان نہیں حرم مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے ہر حصے کی منٹیننچ کے لیے انجنئرز موجود ہیں جہاں کوئی پتھر خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے اس کو مرمت کیا جاتا ہے حرم میں ایک اور بڑی آلا فسیلیٹی میسر ہے وہ ہے المقصد اپلیکیشن استعمال کا طریقہ یوں ہے آپ حرم میں جہاں بھی جانا چاہیں اپلیکیشن کھولیں ابتدا پر پریس کریں اس نام پر پریس کریں مثلاً آپ کو گونگے بہروں کے آفیس جانا چاہتے ہیں یا ویلچیر آفیس یا کسی گیٹ پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے نقشہ جائے گا ثانیاً اس میں مختلف زبانوں کا آپشن ہے مثال کی طور پر میں نے لکھا گیٹ نمبر انتیس یہ اپلیکیشن بغیر انٹرنیٹ چلتی ہے انتیس نمبر گیٹ دو منٹ کی مصافت پر ہے یہ حجاج کی آسانی کیلئے ہے تاکہ ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت ضائع نہ ہو لو ہم مطلوبہ گیٹ پر پہنچ گئے ایک اور بڑی اومدہ فیسیلیٹی ہے ساؤنڈ سسٹم حرم کا ساؤنڈ سسٹم دنیا کا سب سے بڑا سوتی نظام ہے الحمدللہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی چار مختلف سسٹمز ہیں اگر ایک بند ہو جائے تو دوسرا پھر تیسرا سٹارٹ ہو جاتا ہے تاکہ جب آزان ہو یا جماعت تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی حرم کی آواز بند نہ ہو امام کی آواز جتنی بھی اچھی ہو اگر سپیکر خراب ہو یا شور کر رہا ہو تو آدمی نماز میں بے چین ہو جاتا ہے حرم میں چھ ہزار سپیکرز ہیں چار ساؤنڈ سسٹم ہیں پچاس افراد اس کو چلاتے ہیں دنیا میں اسی فیصد مسلمان غیر عربی ہیں چار بڑے اسلامی ممالک غیر عربی ہیں انڈونیشیا پاکستان بنگلہ دیش نائجیریا جبکہ کعبہ سب مسلمانوں کا ہے لہٰذا ان کی فسیلٹی کے لیے دنیا کی پینسٹھ مختلف زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ حرم میں دستیاب ہے خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم حرم آئے خطبے کا موضوع بڑا اہم تھا ذرا تصور کریں اگر ظاہرین حرم کو معلوم ہی نہیں امام کیا کہہ رہا ہے تو ان کے سننے کا کیا فائدہ لہٰذا حجاج کے لیے پانچ مختلف زبانوں میں براہ راست ترجمے کی فسیلٹی موجود ہے ہینڈ فری لگائیں سائٹ کھولیں اور اپنی زبان میں خطبہ سنیں بلکہ گونگے بہرے لوگوں کے لیے خطبے کا ترجمہ کرنے والے افراد موجود ہیں مسلمان ہر محتاج کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نابینہ کے متعلق متنبع فرمایا حرم میں بریل زبان میں بھی قرآن موجود ہے تاکہ نابینہ افراد حرم میں تلاوت کرسکیں ان کے علاوہ اور کئی فسیلٹیز ہیں مثلاً عام ویل چیرز دس ہزار سے زیادہ ویل چیرز فری دستیاب ہیں برکی ویل چیرز چار سو برکی ویل چیرز خاص ضرورت مندوں کے لیے دستیاب ہیں مستقبل میں دو یا تین افراد کے لیے ایک خودکار ویل چیر آنے والی ہے انشاءاللہ یہ جلد آ جائے گی خودکار ویل چیر تین افراد کے لیے ہے تاکہ ایک آدمی تین افراد کو تواف اور صحیح کرا سکے یہ برکی ہے بڑی آسانی سے چلتی ہے انشاءاللہ یہ جلد آنے والی ہے حرم میں مزید بہتری جاری ہے سکاؤٹ خوش آمدیت کیا حال ہے الحمدلیلہ اپنا تعرف کریں ہم مکہ کے نوجوان ہیں مکہ کے نوجوان مازوروں بھوڑوں کی فری خدمت کرتے ہیں بہ خدا یہ بڑا ہی اندہ کام ہے میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا یہ تواف اور صافہ مروہ کراتے ہیں کتنے گھنٹے کام کرتے ہو چار شفٹے ہیں ایک شفٹ چھ گھنٹے کی ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے سارا سال کام کرتے ہیں صبح چھ بجے آگا سوتا ہے ماشاءاللہ اللہ تمہیں اور توفیق دے آمین اللہ برکت دے آمین اما میرے لئے دعا کریں معلوم نہیں ملیشیا یا انڈونیشیا سے ہیں کجاج ہزاروں میلوں سے آتے ہیں ان کے دلوں میں یہاں جو للاہیت ہوتی ہے یہ کہیں اور نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے وہ حاجی پہلی مرتبہ آیا ہو یا اس کا آنا آخری مرتبہ ہو شاید زندگی میں اس کو دوبارہ موقع نہ ملے جب کوئی ان کی خدمت کرتا ہے تو ان کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے پھر وہ حاجی ساری زندگی دعا گو رہتے ہیں اللہ مکہ کے جوانوں کا جذبہ قبول فرمائے اسی سے ملتا جلتا اور رفائی کام وہ ہے افتاری کہہ سکتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا دستخان ہو اندرونے حرم میں پانچ لاکھ گھٹلی نکلی کجور اور پانچ لاکھ حرم سے باہر گھٹلی نکلی کجور افتاری کے لئے تقسیم کی جاتی ہے بے شمار افراد اس کام کو فری سے انجام دیتے ہیں تاکہ روزدار کو حرم میں افتاری کرائیں کام کرنے والے اس کو اپنے لئے باعث عزت سمجھتے ہیں بڑا اہم سوال کیا ان تمام کاموں میں کبھی غلطی نہیں ہوئی نہیں بلکل نہیں کوئی کام پورا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ کمال تو اللہ کی صفت ہے یہ انسانی کام کبھی انفرادی غلطی ہو سکتی ہے کبھی غیر متوقع حالات ہوتے ہیں لیکن کوئی منصف اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ مکہ میں ہمیشہ بہتر سے بہترین کام جو اس سال ہے آئندہ اس سے بہتر ہوگا ضعیف الرحمان کی خدمت کا پروجیکٹ بارہ ویجنری پروجیکٹ میں سے ایک ہے سینکڑوں معاون ادارے کوشہ ہیں تاکہ آنے والے سالوں میں اور بہتر انداز میں پیش کر سکیں یہی پروجیکٹ 2030 کے ویجن کا بنیادی رکن ہے ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو آفیت سے نوازے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اس ڈاکومنٹری میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ہر بات حرم کے حوالے سے صحیح صحیح موجود ہو غلطی انسانی خطا ہے کیونکہ کمال صرف اللہ کی ذات ہے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ الحمدللہ موسیقی 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 موسیقی